جلسہ کی اجازت مل گئی جائیں کسی سزا یافتہ شخص کا کوئی اوڈیو ویڈیو پیغام نشر یا دکھایا نہیں جائے گا کوئی اشتہاری مجلم جلسہ میں شرکت نہیں کرے گا شہر سے باہر کے جتہ لاہور میں آ کر اس مراہ کی زندگی میں قلل نہیں ڈالیں گے کوئی افغان جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا کسی کو بھی ڈنڈوں کے ساتھ پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ظلہ انتظامیہ کی شرائط حکومت کی خیبر پختوں خاص سے آنے والے کافلوں کو روکنے کی تیاری اٹک میں موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے اطراف کنٹینرز پہنچا دیے گئے حکومت کسی قسم کا مصابدہ دینے کیلئے آمادہ نہیں ہو رہی مفادات کا لیند دین ہماری ملک سیاست بنگی لیکن ہم نے نظریات اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسرط کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی عدل انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے آئین سازی کرے ترامیم کرے قانون پاس کرے آئین اور عدلیہ کو تحس نحس کرنے کی حمایت نہیں کریں مجاویتہ آئینی ترمین کا مقصر صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ شخصیات کے بجائے اداروں میں استحاد کی جائیں ہم اپنے موقف پر کھڑے رہیں گے حکومت کو غلط قانون سازی سے رکھیں گے ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے زامن ہیں ارکان اسیملی کو توڑ کر کچھ بھی کریں گے تو یہ سودھا گئی ہوگی غلط ترمین کو پاس کرنے سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا جن سے خدمت لے رہے ہیں ان کی خدمت ہوگی مسویدے کی ایک کاپی پیپلز پارٹی اور ایک ہمیں دی گئی مسویدے میں ہمیں بدنیت ہی نظر آئی سپریم پورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر دستخط کر دیئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکچ کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا سیکشن 3 کی زیلی شیک دو کے تحت سمات سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے خلاف کیس سے گیا تو وجوہات دینا ہوگی ہر عدالتی کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور ٹرانسکرپٹ دیا کیا جائے گا عدالتی کارروائی کا ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی سپیکر کے پی اسیملی بابر سلیم کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط سپیکر بابر سلیم نے خط میں لکھا خیبر پختوخہ میں سینٹ انتخابات کو بار بار ملتوی کیا گیا سپریم کورٹ میں مقصوص نشستوں کا فیصلہ ہو چکا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے آئین سب سے بالا تر ہے اس پر عمل کیا جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی روح اور منشاہ بیان کرتا ہے تمام ادارے باشمول الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فیصلے کے پابند ہے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ مقصوص نشستیں کسی پارٹی کا حق ہے خط کا مطن ہماری کوشش ہے کہ جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے آئین مضبوط رہے عدلیہ کی ازادی برقرار رہے ہم اپنے منصب اور ادارے کا خلط استعمال نہیں ہونے دیں گے احتجاج کرنا جلسہ کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب حکومت کس قانون کے تحت احتجاج روک رہی ہے کوئی جلسے میں غلط بات کرتا ہے تو قانون کے مطابق ایکشن لیں تحریک انصاف کے راہنما بیرسٹر علی زفر کی میڈیا ٹا حکومت مقصوص نشستوں کی صورت میں خیرات لینا چاہتی ہے یہ ایک سیاسی جماعت نہیں آلائکار ہیں یہ بساکیوں پر چلنے والے لوگ ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی ملک میں جنگل کا قانون ہے عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے شہید زلفقال علی بھٹو نے 43 کا آئین دیا آج انہی کا نواسہ پلہاری لے کر آئین پر ضربیں لگا رہا ہے تحریک انصاف کے راہنما شبلی فراس کی پریس کانفرنس آپ کا خواہش ہو سکتا ہے خواہش ہمارا اپوزیشن کے میمبرز پہ یہ پروسیس کو ہم مزید لمبا کھینچے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بہت پیلے کرنا چاہیے تھا ہم کسی پرسن سپسیفک امینمنٹ کے حق میں نہیں ہیں ان ترامیم کے نتیجے میں منصور علی شاہ صاحب ان کا چیف جسس پاکستان بننا اس رستے میں رکاوٹ یہ ترامیم نہیں بنے گی وہی ہوں گے چیف جسس پاکستان میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہی ہی بنے گا چیف جسس پاکستان عدالت انصاف دینے کی بجائے کچھ اور کام کر رہی ہیں کسی بھی چیف جسس کا دور دیکھیں سب سے زیادہ سیاسی کیسوں پر فوکس کیا سپریم کورٹ اپنا اصل کام کرے گی تو عام آدمی کو انصاف ملے گا آئینی ترمیم پر جلدوازی کی باتیں غلط تاثر ہیں آئینی ترمیم پر پہلے ہی بہت دیر ہو چکی فردی واحد کے لئے حکومت ترمیم لائی تو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی مولانا کے ساتھ مل کر تمیم کریں گے حکومت جو ریفارمز کروا رہی ہے زیادہ فائدہ تو بانی پیچی آئی کو ہوا ہے بانی پیچی آئی کے دور میں کعوانی زیادہ ریرکونین تھے وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹری کا اجلاس ایک لاکھ چالیس ازار میٹرک ٹرن چینی برامت کی اجازت دے دی قبائلی علاقہ جات میں آٹھ خواتین مراکز کے لئے آٹھ سو چھپن ملین ٹیکنکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری وزیر خزانہ کا اقتصادی رابطہ کمیٹری سے معاشی صورتحال پر اظہار قیال پاکستانی روپے کی قدر مستحقم ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کی صورتحال قابو میں ہے غیر ملکی ذر مبادلہ زخیر چھپیس ماہ کی بلند ترین سطح پر ہیں تیر کی قیمت میں کمیٹ ڈالر کی قدر میں استحقام کے مزید نتائج آئیں گے پاکستان کی آئی ٹی برامدہ تین سو ملین ڈالر مہانہ کی سطح پر مستحقم ہے روشن ڈیجیٹرل اکاؤنٹس میں مسلسل اور مستحقم اضافہ خوش آئند ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو سپریم کورٹ میں پابلک سیکٹر یونیورسٹیز میں وائس ٹاسٹرز کی دائناتیوں کا کیس ریکٹر اسلامی کی یونیورسٹی سمینہ ملک ویلچئر پر سپریم کورٹ میں پیش چیف جیسٹس اور وکیل ریکٹر اسلامی کی یونیورسٹی ریحال الدین گولرا کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی جو ہر وقت بیمار رہتی ہے ریکٹر بیمار ہے کام نہیں کر سکتی تو احدہ چھوڑ دیں آپ اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کرتی چیف جیسٹس کا سمینہ ملک سے سوال میں دوائی کے اثر میں ہوں کچھ وقت دے سوالات کے جواب دے دوں گی سمینہ ملک کا جواب آپ نے ڈراما کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائے چیف جیسٹس کا مقالمہ چیف جیسٹس نے سمینہ ملک کو کمرہ عدالت سے جانے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ یونیورسٹی کے نائب صدر محمد سرور کی تقریری غیر قانونی قرار دے دی عدالت نے ریکٹر اسلامی کی یونیورسٹی سمینہ ملک کا معاملہ وفا کی حکومت پر چھوڑ دیا سماعت غیر امائنہ مدت تک ملتوی امریکی صدارتی انتخابات کے امیلا ہیرس نے ڈرانل ٹرامپ پر تنقید کے نشتر برسا دی کہتی ہیں نامزدگی کے بعد سیاسی مہم کے دوران دھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا ٹرامپ اس طاقت کا کسی صورت سامنا نہیں کر سکتا ڈرانل ٹرامپ کوشش کے باوجود یہودی کمیونیٹی کی حماعت حاصل کرنے میں ناکام ہے یہی ناکامی اس کی الیکشن میں ناکامی کا سب سے سبب بنے گی سات ریاستوں کا الیکشن میں اہم کردار ہوگا ٹرام دوبارہ وائٹ ہاؤس پہنچا تو امریکہ کے لئے قطرناک ہوگا کیمیلا ہیرس کی یونائٹ امریکہ کے حوالے سے مناقضہ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں شدید بمباری ستر مقامات پر ایک سو سے زائد حملے اسرائیلی تیاروں نے دو گھنڈے تک وادی بقا سمیت کئی علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا حملوں میں کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں اسرائیل کا حزباللہ کے ایک سو مزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعوی حزباللہ کے حملوں میں دو اسرائیلی فوجی حلاق اقوام متحدہ کے جانب سے حملوں کی شدید مصمت مواسلتی آلات کے ذریعے حملوں کے بعد اب دنیا میں کوئی محفوظ نہیں رہا انتقام نہیں انصاف چاہتے ہیں لبنانی وزیر خارجہ کا سلامتی کاؤنسل اجلاس میں بیان اسرائیلی فورسز کے شمالی وستی اور جنوبی غزہ میں غزائی اور زمینی حملے جبالیہ میں فضائی حملہ ایک ہی خاندان کے چار افراد شہید رفاہ میں فضائی حملے میں دو فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار آٹھ سو چھاسی ہو گئی پچانویں ہزار پانسو پچھتر زخمی ہو چکے نصیرات کیمپ پر اسرائیلی ہیلیکاپٹر کی فائرنگ سے بچوں سمیت درجنہ افراد زخمی اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کاروائی کے دوران صحافیوں پر آنسو گیس کے شیل پھینکے